اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی میں ہوں سوفیہ سرداز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر جو کہ روز محشر جہاں شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ مند فرمائے گا اور جب کسی کو کوئی سایہ محصر نہ ہوگا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں جگہ آتا ہوگی ان خیالات کا اظہار حضرت امیر عبدالقدیر آبان شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ سربرا تنظیم الاخوان پاکستان نے باست رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رائل تاج مارکی توبا ٹیکسنگ میں ہزاروں خواتین حضرات سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت سارا معاشرہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ فلا ٹھیک نہیں ہے لیکن بحیثیت انفرادی ہم اپنے عمل کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا دین اسلام کے خلاف ہیں کیونکہ دعویٰ محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک صادق نہیں ہوگا سکتا جب تک اس کی شہادت اس کے عمال نہ دیں قرآن مجید میں اشارت باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان بھالو اللہ کے پیغمبر سے سب کتنا کیا کرو اس سے یہ مراد ہے کہ ہمارا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں ہو زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے اپنی ہر سانس کو اللہ کے نام کے ساتھ مزین کریں اور اس کے لئے سلاسل تصوف میں ذکر قلبی کرائے جاتا ہے جو کہ سینوں میں وہ کیفیت انڈیل دیتا ہے جو کہ سینہ آتھر صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں حضرت امیر عبدالقدیر آوان نے حاضرین محفظ سے سلسلہ نقش بندیا ویسیہ کے تحت ظاہری بیت لی اس با برکت محفظ میں محمد چونیل تنبار ایم این اے ٹوبار دیکھ سنگی نے بھی شرکت دیتا ہے ماری چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے ایسی اللہ علیہ وسلم کے قلبی آتھر سے مجھے